بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین لاؤنج میں خوش حامدید آج اس موضوع کو ہم نے انتخاب کیا ہے وہ حالات حاضرہ کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور موضوع ہے کمیٹمنٹ کمیٹمنٹ ایک بہت بڑا ورڈ ہے اس میں ڈیکلیریشن آتی ہے یعنی اعلان آتا ہے اہد اس کو کہلیں آپ کمیٹمنٹ میں اہد بھی ہے کمیٹمنٹ کا تعلق اپنی ذات سے ہے کمیٹمنٹ کا تعلق اپنے فرائض سے ہے کمیٹمنٹ کا تعلق دوسرے انسانوں سے ہے کمیٹمنٹ کا تعلق اللہ کا انسان سے جو رشتہ ہے اس رشتے میں بھی کمیٹمنٹ ایک بہت اہم رول پلے کرتا ہے یہ موضوع کا انتخاب اس لئے کیا کہ اگر ہمیں پریشانیوں میں سے نکلنا ہے بیسیت قوم اور جن مسائل میں ہم الجھے ہوئے ہیں پریشان ہیں بتجریج ہمارے گھروں میں ہمارے محلوں میں ہمارے شہروں میں اداسی ڈپریشن تشدد بیراروی اور ظلم اور بربریت جو راج کر رہی ہے اگر ہمیں اس کو ختم کرنا ہے تو ہمیں کمیٹمنٹ کو اپنی زندگی میں ایک بہت ہی آزم کمیٹمنٹ اس شخص کا بھی ہے جو ایک آفیس میں کام کرتا ہے وہ آفیس میں اپنا پورا وقت دیتا ہے اور اس کو بوس نے جو کمیٹمنٹ دیا ہے کہ تیس دین پورے ہونے کے بعد تمہیں تنخواہ ملے گی اس کو اس کمیٹمنٹ پر بھی بھروس آئے تو دوسروں کے کمیٹمنٹ کو بھی سمجھنا اپنے کمیٹمنٹ دینا یہ بھی بڑا ضروری ہے ہر انسانی رشتے میں کمیٹمنٹ ایک بہت اہم کردار عطا کرتا ہے میں نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں جو پڑا سنا اس میں پتا ہی چلا کہ جن لوگوں نے دنیا میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی وہ نام جو آج بھی دنیا میں ہے زندہ ہے اور شاید رہتی دنیا تک زندہ رہے کسی کا سائنس میں تو کسی کا فلاہ خفیل کے اندر ان کی زندگی میں جو اہم ترین چیز جس نے ان کو ان کامیابی سامکنار کرایا وہ کمیٹمنٹ تھا ہمیں کمیٹمنٹ کی مثال ہمارے دین میں بڑی ملتی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے حضرت پیارے نبی جنہوں نے پوری زندگی اپنے کمیٹمنٹ کو نبھایا اور اس کمیٹمنٹ کو نبھانے کے لیے جو بھی پریشانی مشکلات چیلنجز کا سامنا تھا وہ کیا ایسے بہت بزرگان دین اولیاء کرام گزرے ہیں جنہوں نے اپنے کمیٹمنٹ کو فلفل کیا ہے کمیٹمنٹ کو فلفل کرنے سے کیا ہوتا انسان کی اپنی ذات پر کیا اثرات ہوتے ہیں اس کی ذہن اس کی جسم اس کی روح پر کیا اثرات ہوتے ہیں اور زندگی میں ایسے لوگ جو اپنے کمیٹمنٹ پورا کرتے ہیں وہ اپنے اطراف میں لوگوں کو کس طرح انسپائر کرتے ہیں متاثر کرتے ہیں بریک پہ جاتے ہیں واپس آئیں گے عروج بھی آ چکی ہوگی کمیٹمنٹ کو آگے لے جا کے سمجھاؤں گا اور آج کوشش کروں گا آج اور کل دو دن جو ہمارا پروگرام چلے گا کہ میں اور آپ کسی حتمی نتیجے پر پہنچے کچھ کمیٹمنٹ ہم اس ہیل ٹی وی کے تاؤن سے اس کے پلیٹ فارم سے اپنے آپ سے کرے کیونکہ کل کا پروگرام بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس سال کا آخری پروگرام کل ہوگا بریک پہ جاتے ہیں واپس آتنے کہیں مجھ جائیے گا واپس آنے کا شکریہ ناظرین اور آج ہم کمیٹمنٹ اس لیے لائے ہیں کہ ہمارا یہ سال اینڈ ہو رہا ہے اور دیفینٹلی کمیٹمنٹ کے اب ضرورت ہے کمیٹمنٹ کے اثرات کیا ہیں کمیٹمنٹ ہے کیا بچپن میں ہمیں یاد ہے ہم اپنی سکولز کے اندر کمیٹمنٹ کے بارے میں قسم کے بارے میں عہد کے بارے میں بہت پڑا کرتے تھے مگر شاید جب بڑے ہوئے اور زمانے کے اندر ہم نے دیکھا کہ دوسرے لوگ اپنے کمیٹمنٹ کو آنر نہیں کرتے تو ہم نے بھی کہیں چھوڑ دیا اپنے کمیٹمنٹ کو آنر کیا خالی ہے اسلام علیکم اور بلکل صحیح بات ہے کہ ہم نے اگین ایکسپیرینس انسان سیکھتا ہے اور ہم نے جو ایکسپیرینس کیا اپنے انوائیمنٹ کے اندر اپنے لوگوں میں جو دیکھا وہ پھر ہم نے بھی کمیٹمنٹ کو آنر کرنا چھوڑ دیا کیونکہ ہمیشہ کمیٹمنٹ کو بہت سارے لوگوں نے میں نہیں کیلئے ہر کسی نے بہت سارے لوگوں نے کمیٹمنٹ کو صرف کتابوں میں پڑھا ہے لائیف پہ ایکسپیرینس نہیں کیا اور جو چیز آپ لائیف پہ ایکسپیرینس نہیں کرتے اس کو پھر ایمپلیمنٹ کرنا سیکھ کر یا اس کو پھر آگے چلانا بہت مشکل ہوتا ہے اگر ایسے کہ مجھے ایک فیس بک پہ کمیٹ آیا اور بڑا مجھے حیرت اس شخص پہ کہ ٹھیک ہے چلو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ I talk a lot or whatever بس شخص نے جس طرح کی language use کی تھی کہ آپ اپنی ادایں اور یہ اور وہ آپ اس طرح نہ بات کیا کریں اور آپ بولانا کریں آپ یہ نہ کیا کریں I just want to send a message to that guy کہ you should honor a lady that you are talking to because that shows from where you are coming because the way you have wrote stuff that was really really rude and really bad so next time whatever you want to write we all respect your comment but please mind your language next time اگر آپ کو میرے فین پیج پہ کچھ لکھنا ہے تو please at least اپنی language کا خیال رکھیں because I'll block you if you will not write anything properly second اگر آپ کو اپنی کوئی call کرنی اپنی کوئی experience ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے please ہمیں live call کریں کیونکہ آپ کی call سے یہ program آگے سلتا ہے آپ کی experiences ہوں گے اور آپ کو commitment ہے ہمارے ساتھ ایک experiences شوڑیں کہ آپ اس show کو دیکھیں کیونکہ آپ کے لئے یہ show ہم نے شروع کیا ہمارا commitment ہے کہ ہم ہر دفعیں گے اور یہ show کریں گے آپ کو commitment ہے کہ آپ یہ shows دیکھیں گے اس سے سیکھیں گے ہمیں اپنا feedback بھی دیں گے ہمیں اپنے suggestions بھی دیں گے اور ایک ہم سب کا یہ commitment ہے کہ ہم یہ کام اس کام کو آگے بڑھائیں گے اس message کو ہم آگے لے جائیں گے جو کسی بھی انسان کی بہتری کے کام آسکتا ہے سو لیٹس اہیڈ تین لیول commitment کے لیول ہوتے ہیں اب میں ذرا سمجھا دوں تین لیول ہوتے مگر اس سے پہلے تمہیں ایک بات سمجھا دوں انسان جو الفاظ لکھتا ہے یا بولتا ہے وہ ترجمانی کرتے ہیں اس ماحول میں جس نے اس نے پرورش پائی ہے اور اس کے ذہن کے اندر جو سوچ یا جو خیالات ہیں وہ کیسے ہیں کیونکہ انہوں ٹھیک ہے ان کو اگر پرابلم میں ایک ایسی بات رمشو کولر ہے کبھی ان کو آپ کو سننو ہوتا ہے دس جس سینڈ می ایسی میس چلے آپ پر ایسی میس کمیر ساتھ کانٹیکٹ اگر نہیں بھی ہوتا ایسی میس تو کانٹیکٹ آپ فیس بک کے میرے فین پیج پا کے تمیز سے لکھیں گوی بات اصولاً لکھنے چاہیے لکھیں اصولاً بیٹ تمیز language is very important اب ہوتا اصل میں یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ نہیں سمجھتے اس چیز کو اور یہی تو ہمارے معاشرے میں جو خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ آج انسان انسان کی عزت نہیں کرتا لیکن مجھے آپ کی کوئی بات پسند نہیں ہے تو یا تو میں آپ کو دیکھ ہوئی نا یا مجھے اگر کرٹیک کرنا ہے تو میں کرٹیک کروں اچھے الفاظوں میں تاکہ میرے آپ کے ساتھ ایک اشتار ہے اب اس قسم کی بات پر لکھنا تو لوگ لکھتے ہیں تو کوشش کرو کہ ignore کرو اب بھی تمہیں زندگی میں بہت کچھ دیکھنا ہے میں نے تو دیکھ لیا نا اب تمہیں گا بھی دیکھنا ہے کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ کمنٹ اس لیے آتا ہے کہ اب تم پہچانے جانے لگی ہو people have started noticing you whenever you start causing ripples this is where the opposition comes this is where the opposition comes چلے جی یہ بات تو ٹھیک ہے چلے پھر اب میرا مو ٹھیک ہو گیا smile آگئے ایک مجھے پہلے سب سے پہلے what is commitment commitment کو ہم عام طور پر اردو میں تو عہد کہتے ہیں ٹھیک ہے مگر ہم commitment کو ابھی بھی سمجھے نہیں ہیں صحیح commitment basically means اگر میں اس کو sum up کروں اور آج ناظرین کو اپنے بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ہم اس پہ بہت کام کرتے ہیں commitment اردو جو بتا ہے commitment کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کام کی اپنے عامال کی عمل کی اس تمام چیزوں کی plus آپ کی اپنی زندگی because everything is part of your life اپنے words جو بولتے ہیں جو لکھتے ہیں وہ سب آپ کی زندگی کا حیثہ ہے تو take responsibility of your life that's a commitment that means take responsibility of your actions completely action words everything words are also action words are also action verbal actions verbal actions ٹھیک ہے complete responsibility of life that is what a commitment is a commitment is اچھا آپ مجھے بات بتا ہے کمیٹمنٹ کے تین لیولز ہوتے لیولز پہ ہم بات کرتے ہیں کمیٹمنٹ کے تین لیولز ہوتے چلے پہلے آپ لیولز سے بات کریں پھر ہوں لیولز سے بات کریں اب دیکھیں پہلا لیول ہے my commitment اس کا تعلق میری ذات سے ہے اچھا جو میں نبیین سے شروع میں دیکھتا ہے ہمارا commit for example اگر میں commit کرتا ہوں کہ جی میں روز نماز پڑھوں گا اٹھ کے کیونکہ نماز میری لیے فائدہ چھیک اچھا میں commitment کروں گا کہ میں رات کو لیٹ نائٹ ٹی وی نہیں دیکھوں گا میں commitment کرتا ہوں کہ صبح جلدی اٹھوں گا میں commitment کرتا ہوں میں exercise کروں گا وغیرہ وغیرہ یہ میرا commitment ہے اس سے directly 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 کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں ہے چھیک ہے یہ میری ذات تک ہے یا اگر آپ for example اس کو مثلوں سے elaborate کریں کہ اگر آپ کا commitment کسی اور سے بھی ہو تو چاہے اس کی ذات کو فائدہ دیتا ہو جب آپ کا commitment دوسرے سے ہو جاتے تو پھر وہ second level of commitment آ جاتا ہے اس میں صرف آپ کی اپنی ذات تک for example میں رات کو کتاب پڑتا ہوں اگر دیر سے میں پڑتا نہیں ویسے بتا رہا ہوں self commitment self commitment اگر میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیر سے کتاب پڑھنے سے میری آنکھوں میں درد دو رہا ہے میں رات کو زیادہ نہ نہ پڑھوں تو یہ commitment میں اپنے آپ سے کروں گا کہ میں لیٹ نائٹ ٹی وی نہیں دیکھوں گا میں فضول کے وہ پروگرامز نہیں دیکھوں گا جو مجھے ٹینس کریں مجھ میں غصہ آئے میں وہ چیزیں نہیں کروں گا that's a commitment to myself جیسے پڑھنے گا روزہ ایک commitment آپ کا اپنی ذات سے بھی ہوتا ہے اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے ٹھیک کوئی دیکھنے نہیں آئے کہ چھپ کے آپ کھا رہے ہوں کے نہیں آرے اگر یہ لوگ وہ commitment کی بات کر رہے ہیں جو ڈائٹنگ کے وقت اکثر لوگ خاتھوں نے اپنے ساتھ کرتی ہے اور وہ پھر کہتی ہیں میں کل سے نہیں کھاؤں گی بس آج رات کا یہ آخری piece of cake کہ پھر میں نہیں کھاؤں گی اور وہ آج کبھی جاتا وہ کل کبھی نہیں that tomorrow never comes I always think کہ میں اس شخص کے سموے سے نہیں کھاؤں گی but that tomorrow never comes and it has not came into my life ابھی تک لیکن انشاءاللہ دیکھو لیکن مجھے چھوڑنا نہیں رہا because I haven't committed as yet ہمیں ساتھے کالر اسلام علیکم ووالیکم اسلام کیا حال ہے عروض آپ کا ٹھیک ٹھیک آپ کیسی ہیں کون صاحبہ میں بالکل ٹھیک آنم بات کرنیو کاراتی سے کیسی ہو آنم میں بالکل ٹھیک آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے it's doing a great job to serve humanity I love you for this thank you it's going to be very helpful مجھے صاحب مویز سے question پوچھنا ہے پوچھو پوچھو سر مویز سے اللہ علیکم اسلام صاحب مجھے پوچھنا ہے کی کمیٹمنٹ ویسے تو میں دوسروں سے اگر کروں تو پوری رسپونسیبیلٹی کے ساتھ کو complete کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن کمیٹمنٹ to my own self وہ جو میں جب کرتی ہوں وہ مجھ سے کبھی پوری نہیں ہوتی for example studies میں especially کہ ابھی پیپر سے پہلے مجھے خاتم کرنا وہ میں کبھی نہیں کرواتی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی اس کو خاتم کرنے کی اچھا انہم ایک مجھے بات بتا چھو رہے تو تم نے اپنا ایکسپنا بتایا ہے تمہارے پارٹ میں تم کیا کرتی ہو اور تم کیا کر سکتے ہو اور نہیں کر سکتی ہو تم سے کبھی کوئی تم نے کبھی تم بہت ہرٹ ہی ہو کہ تمہارے کسی نے کبھی کبھی کمیٹمنٹ تم سے کر کے چھوڑا ہو یا تم نے بہت بڑا دخصان کبھی کوئی فیس کیا اس طرح کا نہیں اللہ کا شکر ہے ایسا ابھی کوئی انسیڈنس ہوا نہیں مجھے یہی پرمم ہے کہ میں خود سے نہیں کرواتی تم خود بڑے بڑے کمیٹیڈ لوگ ملتے تمہیں چھوڑ اچھی بات ہے good all the best انسی اللہ تم ہمیشہ کمیٹیڈ لوگی ملے thank you so much for a call thank you sweetheart اللہ اللہ اچھا جی یہ جو ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیلف کمیٹیڈ نہیں کر پاتی she can only کمیٹ with the people and she can fulfill it ٹھیک ہے قوت ارادی willpower is very weak ٹھیک اور اپنے جو جس کام کے لیے وہ خود کمیٹ کرتی ہے اس میں اس کا موٹیویشن نہیں ہے for example سٹیڈی کے لیے کمیٹمنٹ کرتی ہے سٹیڈی نہیں کرتی مجھے جو فیل ہو رہا ہے جو میں اگر اس کی کالر کی بات سے فیل کر رہی ہوں کہ وہ اپنی ورث نہیں ہے اس کو بہت ساری چیزیں آتی ہیں ہم نوملی ورث استعمال نہیں کرتے بزائر تو looks very normal perfect جس کو اپنی self ورث نہ ہو تو اس میں نفسیاتی problem بھی ہوتے اس پہ بزائر کوئی چیز لگتی نہیں ہوتا ہی کہ motivation نہیں for example پڑھائی اگر آپ کو شوق نہیں ہے تو what would motivate you to go out and study مثال کے طور پر either getting a job or good grades or good grades something some motivation has to be there my question is with this scholar naturally it will help everybody understand کہ جب وہ کسی اور کام کرتی ہے for example سے مجھ سے موٹیویٹی ہو انسان ہم normally کوئی نہ کوئی فیکٹر چاہتے ہیں جو ہمیں motivate کرے self motivation بہت کسی ہسی ہوتی نا اس سے پچان ہے تو اب ہسی ہو نا اس سے پچان ہے تمہارے آرز بالکل پچان نہیں ہی بتاو کسی ہو بتاو کیا کمیٹمنٹ کے وارے بہت کمیٹی لڑکی ہوتی زیاد تک موٹی تین کیو تین کیو لیکن میرا آج کوئیسن ایک کہ سر ہم بہت کمیٹمٹ ہوتی ہے کہ ہم ترہی میں اچھے رہے چونکہ وہ ہم پر اتنا دیووٹڈ ہوتے اور ان کو رزل دینا اٹس آر کمیٹمٹ اور سر جب ایک پوائیٹ آتا ہے کہ ہم ہم کمیٹ کریر وہاں پر اگر کمیٹ کری ہماری وش اور پیرنگ کی اور ہوں اور اس ہی ہی تو اس کا سر بی بتائیے گا چلو ٹھیک مجھے سانج میری آئے رمشا میں رمشا کے سوال کو آپ سے ریپیٹ کر دوں گی لیکن آپ نے بات کی رمشا کا سوال مجھے بتا آگے اس کو انصر بھی مل جائے اس کا پہلی کمیٹمنٹ اپنی میں بھیجا تھا تو کمیٹمنٹ لیا تھا آپ سے اور آپ دنیا میں آکے اس کمیٹمنٹ کو بھولے اس کمیٹمنٹ کا تعلق آپ کی ذات